اسلام علیکم فرینز اگر آپ کے لئے لے کر آئے ہوں اس کا نام ہے افغانی چکن کڑھائی اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آئیے چلیے دیکھتے ہیں چکن گھی بٹر بھی لے سکتے ہیں اور آئل بھی باریک کٹا ہوا ادرک ادرک اور لہسن کا پیسٹ کٹی ہوئی لال مرچ اسی ہوئی لال مرچ باریک کٹا ہوا دھنیا ٹماٹر باریک کٹی ہوئی ہڑی مرچ لیمبو کا رس بانانا پیپرز سابت کالی مرچ سابت دھنیا سابت زیرہ ان تینوں چیزوں کو پہلے میں نے توے پر روشٹ کرنا ہے اس کے بعد میں انہیں کھوٹ لوں گی اور نمک ہز بیزائی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے پین میں گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور بٹر بھی لیکن مجھے دیسی گھی کا فلیور جو ہے وہ کڑھائی میں زیادہ پسند ہے بھی گھی گرم ہو رہا ہے جیسے ہی تھوڑا سا گھی گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر اب چکن ڈال دوں گی اس چکن کو ہم پوری طرح سے نہیں کھوٹ کریں گے اسے ہمیں صرف ہافڈن کرنا ہے یہ ماری چکن اچھے سے فرائے ہو رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا میں سب تھوڑی سی ہی دیر میں اور اسے کوک کروں گی اور پھر اسے نکال لوں گی اب یہاں میں نے چکن کو ایک الگ برتن میں نکال لیا ہے اور آئل کو یا گھی کو الگ برتن میں رکھنا ہے دونوں کو مکس نہیں کرنا دونوں کو الگ الگ رکھیں گے اب میں نے ایک کڑھائی لے لیا اور اس کے اندر میں نے یہ کٹے ہوئے ٹماتر ڈال دی ہیں اس میں ہمیں گھی پانی کچھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے صرف کڑھائی کے اندر ٹماتر ڈالیں گے اور دھکن ڈھک کر اسے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم دھکن ہٹا کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ٹماتر نرم ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک چمٹے کی مدد سے ان ٹماتروں کے چھلکیں نکال دیں گے یہ دیکھیں ٹماتروں کو گلنے تک پکانا ہے چمچ کی مدد سے آپ انہیں توڑ لیں اور ان کا ایک پیسٹ بنا دیں اب ہم اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور انہیں بھی اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچیں اور سات کی میں ڈال دوں گی اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچیں بھی اگر آپ کھانے میں مرچیں کم کھاتے ہیں تو آپ اسی ہوئی لال مرچوں کو اسکپ کر سکتے ہیں اسے میں نے ایک سے دو منٹ بھوننا ہے اب بھوننے کے بعد اب اس میں میں ایٹ کروں گی یہ گھی جو ہم نے چکن کو فرائے کرنے کے بعد الگ کر لیا تھا یہ وہی گھی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے گھی کے ساتھ اس مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے دو سے تین منٹ ابھی مسالہ ہمارا جب اچھے سے بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ چکن جو ہم نے فرائے کر کر رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے چکن ڈالنے کے بعد چکن کو دو سے تین منٹ تک اس مسالے کے ساتھ بھوننا ہے اب یہ میں نے جو سابت کالی مرچیں سابت بھنیا اور سابت زیرہ لیا تھا اس کو میں نے طوے پر روشٹ کیا اور اسے کوٹ لیا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے بھی مکس کریں گے اچھے سے اب اس میں حضب زائی کا نمک ایٹ کر لیں اب ہم ڈھکن ڈھک کر اسے پاچ سے چھے منٹ کے لیے میڈیم فلم پر ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے ماشاءاللہ دھکن ہٹاتے ہی اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا کچن اس خوشبو سے مہک اٹھا ہے اب میں یہاں پر بنانا پیپر ڈال رہی ہوں بنانا پیپر اگر آپ کے ایڑیا میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ موٹی والی مرچیں جو آتی ہیں جو کم تیز ہوتی ہیں وہ بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں میں نے ادرک ڈال دی ہے باریک کٹی ہوئی پڑڑی مو کا رس لیمن جوس آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں باریک کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال دیں گے اب دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر اسے دھیمی آج پر پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری زبردست تھی کڑھائی بن کر تیار ہے اور اب ہم اسے سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ میں نے کڑھائی کو سرف کر دیا ہے اور اوپر باریک کٹے ہوئے دھنیا اور ادرک سے اس کو گارنش کر دیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی